اللہ علیہ وسلم من ساتھ اللہ علیہ ونحار ولیم وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزا کا توعن وتمتئہو فیها طبیلہ یا رب محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرج آل محمد رحل قدوکہم من الجن وعال امس ولانا اللہ دارمات علیہ آدائہم عجبہی ملعومی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب ملکے صلی علیہ وعال محمد ایسے نہیں سارے ملکے بولا دواز سے سلامتا ہے اللہ امام صلی علیہ وعال محمد وعال محمد زیادہ تمہید میرے پڑھنی کی وجہ یہ ہے کہ آج شہادت ہے میرے پڑھنی تو بارہ خرمائش بھی کیونکہ میں پڑھنی سے کہا آج میرا دل جا رہا ہے کہ امیر کائناہ پہ خدا ہے رسول کی زبان سے پڑھنی پہلے بتائی دیتا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے میں پڑھنے لگا ہوں کہ تمہارے ملک کی مئنبر کی تاریخ میں کبھی مئنبر پہ کسی نہیں شاید نہیں دیتا اور ہے یہ اسلام کی وہ حقوقت جو سب سے زیادہ مشہور ہے بلکہ اسلام کی رسول کی رسالت کی بنیاد ہے غدیر کا خطبہ جو رسول نے غدیر کے میدان میں خطبہ پڑھا تھا آپ غدیر سنتے رہتے ہیں علماء سے ظاکرین سے لیکن آپ کو غدیر کے بارے میں صرف اتنا سنایا جاتا ہے کہ سوالان کا مجمع تھا پلانوں کا ممبر تھا رسول کے ہاتھ میں علیبہ انشاء کا ہاتھ تھا ان من کو تو مولا کا اعلان تھا غدیر اتنا ہی پڑھا جاتا ہے حالکہ غدیر اتنا نہیں ہے تاریخ انسانیت کا سب سے طویل خطبہ ہے غدیر کے میدان میں میرے رسول کا اگر آپ سب کا دل ہو اور آپ مجھ سے ایک بادہ کریں کہ غدیر کے مجمع سے پیچھے نہیں رہنا تو پھر میں یہ خطبہ پڑھوں گا صرف دو چار جنگل اس خطبے کی اہمیت پہلے بتا دوں یہ کتنا اہم خطبہ ہے غدیر کا خطبہ تاریخ اسلام میں دین اسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں کسی فرمان کے چار راوی کسی کے دس راوی کسی کے بیس راوی ہیں یہ غدیر کا خطبہ وہ ہے جس کے تین سو اصحاب راوی ہیں تین ہزار کتابوں میں یہ خطبہ لکھا گیا ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ تہتر فرقے میں سے کسی بھی عالم نے ممبر پہ یہ خطبہ پڑھا دی حالانکہ یہ خطبہ جو ہے غدیر کا یہ واحد رسول کا فرمان ہے رسول کے جتنے فرامین ہیں رسول نے اصحاب سے فرمایا سنو عمل کرو کچھ فرمان ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ یہ دوسروں کو سناؤ غدیر کا خطبہ جو ہے اس کے اقتداء میں رسول نے فرمایا تھا کہ یہ واجب ہے کہ ہر والد اپنی اولاد کو یہ خطبہ سنائے ہر والد پہ واجب ہے کہ یہ خطبہ اپنی اولاد کو سنائے لیکن آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہو ایمان سے بتاؤ آج تک ممبر پہ کسی نے یہ خطبہ پڑھا بولو علماء سے جا کے ایک سوال ضرور کرنا کہ رسول کی ترے سکت برس زندگی میں واحد یہ غدیر کا میدان ہے جہاں اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے یا ایوہر رسول لو بلے اے میرا رسول تبلیغ کرنا اور کسی مقام پہ اللہ نے رسول سے یہ نہیں کہا تبلیغ کا واحد غدیر کا میدان ہے جہاں اللہ کہہ رہے تبلیغ کرنا علماء دین کا کام ہے تبلیغ تو حق تو یہی پڑھتا تھا نا کہ ممبروں پہ یہ ہر عالم یہ غدیر کا خطبہ سناتا یہ کیوں نہیں سنایا گیا پریشانی تو نہیں ہے پہلے وجہ سن لو کہ یہ ممبروں پہ غدیر کا خطبہ کیوں نہیں سنایا گیا اور اگر علماء غدیر کا خطبہ ممبروں پہ سناتے تو کیا ہو اللہ خدا گواہ ہے اگر یہ مولپی اپنے دماغ سے دین نہ بتاتے اور غدیر کا خطبہ ممبروں سے سناتے تو خدا گواہ ہے میری قوم کے کسی پچے کو بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رکھتی کہ علی کی ولایت واجب ہے یا نہیں تو پھر اگر دل ہو تو یہ خطبہ پڑا جائے ایک بات زہر میں رکھنا غدیر میں جب رسول خطبہ دے رہے تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر بندے کی زمان پہ یا علی تھا ہر بندہ کہہ رہا تھا بخن بخن لکا یا علی تو پھر میں نے وعدہ یہ دیا ہے کہ تمہاری آوازیں غدیر کے مجمع سے پیچھے نہیں رہنی چاہیے اگر وعدہ ہے تو پڑھو ہو سکتا ہے آپ کو ہو جی غدیر میں مجمع زیادہ تھا یہاں مجمع تھوڑا ہے لیکن ایک فرق ہے غدیر میں جتنا بھی مجمع تھا ہر بندے کی زبان پہ علی تھا چاہے دیل میں تھا یا نہیں تھا آپ جتنے بھی بیٹھے ہو سب کے دیل میں تو علی ہے نا چلو اس خطبے کی تھوڑی سی اہمیت پہلے بتا کے دو یا چار منٹر میرے ساتھ رہو تو پھر خطبہ پڑھا جائے گا زہرین کی نماز کے بعد رسول نے خطبہ شروع کیا ہے سنی شیعہ نے لکھا ہے غدیر میں زہر اور اثر کی نماز اکٹھی پڑھی گئی یہ غدیر میں پورا دین بند ہے اسی لئے میبروں پہ غدیر کا خطبہ نہیں سنایا جاتا کہ اگر یہ سنا دیا تو مولمیوں کی سیاست نہیں چلے گی زہرین کی نماز کے بعد رسول نے خطبہ شروع کیا خطبہ دیتے رہے خطبہ دیتے رہے خطبہ دیتے رہے علی اور اولاد علی کے فضائر پڑھتے رہے خطبے کے بعد ہر بندے سے رسول نے بیعت دی جب آخری بندہ بیعت سے فارق ہوا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا نہیں نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے عشاء کا یہ جو پڑھنے لگا ہوں جو بیان کرنا ہوں جس کتاب میں بھی میں ایک کتاب کا حوالہ نہیں دیتا جس کتاب میں بھی غدیر کا خطبہ مکمل لکھا ہوا ہے چاہے سنی ہے چاہے شیعہ کتاب ہے اردو پڑھنے والے اور مولانا مطبول احمد کا زمینہ پڑھ لینا اس میں خطبہ ترجمہ بھی ہے اس کے آخر میں یہ بات لکھی ہے اور یہ ایک دین کی حقیقت ہے جو چھپائی جا رہی ہے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو نماز واجب ہے بہت ضروری ہے جو نہیں پڑھتا اسلام میں حکم ہے کہ اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ اتنا سخت حکم ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ سمجھا رہی ہے لیکن اتنا اہم حکم ہے نماز کا لیکن علی کے مقابلے میں نماز کچھ بھی نہیں دلیل دینے لگا ہوں دلیل دینے لگا ہوں کہ رسول علی بادشاہ کے غدیر میں فضائل پڑھتے رہے یہ خطبہ کتابوں میں بیس صفحات پر مشتمل ہے بیس صفحات چالیس مجلسیں چاہیے یہ پورا خطبہ پڑھنے کے لیے زہرین کی نماز کے بعد خطبہ دیا جب آخری بندہ بیعت سے فارق ہوا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا اصحاب پرشان ہو کہ رسول کی بارگاہ میں آئے حضور آپ خطبہ دیتے رہے علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھتے رہے ترمیان میں آیا ہے مغرب کا وقت آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھائی ہماری مغرب کی نماز نہیں زائع ہو گئی زائع ہو گئی قضا نہیں ہوئی زائع ہوئی قرآن کہتا ہے جو اول وقت کا نماز نہ پڑھے اس نے نماز کو سایہ کر دیا ہے رسول پانی شریعت ہے اگر خود رسول قرآن پہ عمل نہ کرے تو عمت میں کیا عمل کرنا ہے اصحاب نے کہا حضور آپ علی بادشاہ کے فضائل اور ملائت پڑھتے رہے مغرب کی نماز ہماری زائع ہو گئی ہم نے مغرب کی نماز بڑی نہیں عشاء کا وقت ہو گیا کاش میں غدیر کے میدان میں ہوتا اور میں کہتا ہے حضور آپ نے صرف نہیں پڑی جو خطبہ دے رہا تھا اور جب اصحاب نے پریشان ہو کے کہا نا ہماری مغرب کی نماز زائع ہو گئی تو زبان حال میں رسول نے فرمایا کر مجھ سے پوچھتے ہو تم نے پڑی ہی آج ہے سمجھ آ رہی ہے پڑی ہی آج ہے کیوں؟ اگر میں رقفہ کرتا علی کی ولایت تو روک دیتا تو میری وسالہ تو نہیں بچھ رہی تھی سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک بات کرنے لگا ہوں توجہ چاہوں ہوں 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 ہر حلال زادے سے کہ رسول جو شریعت کا بانی ہے وہ علی کی ولایت کے لیے نماز کو روک رہا ہے نہیں 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 غور نہیں کہہ رہے رسول علی کی ولایت کے اعلان کے لیے نماز کو روک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز علی سے ٹکرا جائے تو علی کی ولایت تو زیادہ ضروری ہے سمجھ آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں پریشان ہوا دے ہو چلو تیار ہے تو پڑھو خطبہ سارا خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا جو آپ کے مقدر میں ہے وہ حصہ پڑھنے لگا اللہ کی حمد و سما کے بعد اور مقصد غدیر بتانے کے بعد بظاہر میرا رسول غدیر والوں سے مخاطب ہے اور حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہر آدم کے بچے سے مخاطب ہے آپ سے بھی مخاطب ہے میرا رسول مخاطب ہو کے میرا رسول فرمارا معاشر انہوں سے اِنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيَّا وَإِمَامًا نُفْتَرِزَتَاتُهُ عَلَى الْمُحَاجَرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَتَّابِينَ لَهُمْ بِحْسَانِنَ وَالْبَادِيَ وَالْحَاظِرِ وَالْعَاجَمِيَ وَالَرَبِيِّ وَالْغَرِ وَالْمَمْلُوكَ وَالسَّخِيرِ وَالْكَبِينَ وَالْأَبِيَزِ وَالْأَسْرَدِ وَالَكُلِّ مُمَاحِذٍ مَازِنْ هُمْ وَمُنَافِذُ عَبْرُهُ مَلُونَ وَمَنْ خَالِفَهُ مَرْهُمْ وَمَنْ تَبِعُ وَمَنْ صَدَّكَهُ فَكَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَالْمَنْ صَمِعْ مِنْهُ وَأَطَاءَ لَهُ مَعَشَرَ النَّوْسِ مَأْمِنٍ مِنْ لِلَّهُ وَقَدْ أَحْسَرُ اللَّهُ فِيَ وَكُلَّ إِلْمِنَ اللَّهُ فَكَدْ أَحْسَيْتُهُ فِيَدِيًّا وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينَ مَعَشَرَ النَّوْسِ مَعَشَرَ النَّوْسِ مَعَشَرَ النَّوْسِ مَعَشَرَ النَّوْسِ فَاثَلُوا لِنْهَ فَإِنَّهُ عَبْزَلُ الْنَّوْسِ وَنْتَعْدِي مِنْ زَكْرِ الْبَعْلُسَ بِنَا أَحْزَلَ اللَّهُ الرِّزْقا مَا تَقِي الْخَلْقَ مَلْهُونُ الْمَلْعُونُ مَخْزُوبَ مَكْزُوبَ اَنْتَقَوْنِ ہزا من لم يوافقو اللہ ان جبريد اکبرانیان اللہ تعالی بظالک بیقولنان آدالی فلم يتملیف علیه اللہ نتيب غذابی فلتنظر نفس الماظر حدما لقدر ما شرم ناس تنبرو القرآن وافرمو آیاته فمن اللہ لا یونه لکم زواجره ولا یونه لکم آیاته اللہ الذي نوحظ بیده ومؤلمك وان من کردو خولاه فہذا آلی جیتے رو ترجمہ کروں یہ میں نے غدیر کے خطبے کا تقریباً بیسوہ حصہ پڑا ہے کوشش کرنا کہ یہ جتنا پڑا ہے یہ ترجمہ ہو جائے سمجھ آپ ایک ہے لیکن تھوڑی سی مجبوری ہے مجبوری یہ ہے کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ ہماری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اس کے ستر ظاہری معنے ہیں ستر ہزار باطنی معنے ہیں جس ذات نے مجھے یہ خطبہ پڑھنے کی توفیق اتا کی ہے اس ذات نے مجھے اس کے معنی بھی اتا کی ہے ظاہری معنے باروہ کے زہوم سے پہلے تک پڑھے جائیں گے باطنی معنے میں جب باروہ آئے گا پھر دعا مانگو اللہ کرے پھر ممبر لگے پھر باروہ آپ کے اس خادم کو ہوتوں دے کہ آپ وہ باطنی معنے بھی پڑھیں سمجھ آ رہی ہے ستر معنے ہیں اس کے ظاہری ستر درجے ہیں لیکن میرے مولا کا فرمان ہے کہ کل لے وہ ناوسا الا قدر اقول ہے کہ بندوں سے ان کی اقل اور معرفت کے مطابق بات کرو یہ تو میں جانتا ہوں جتنے بیٹھے ہو سارے حلال زادے ہو تم سب کے دل میں علیم بستا ہے پر یہ مجھے نہیں پتا کتنا بستا ہے یہ مجھے نہیں پتا تم کس درجہ معرفت پر ہو میں پہلے جملے کا ترجمہ کروں گا تمہاری آوازیں بتائیں گی کہ میں نے اگلے جملوں کا ترجمہ پہلے درجے کا کرنا ہے یا ستر درجے کا آج تک جہاں بھی میں نے یہ خطبہ پڑا ہے آج تک دوسرے درجے سے اوپر نہیں ترجمہ کر سکا لیکن چرانے والوں پر مجھے امید ہے کہ شاید اس سے اوپر ترجمہ ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دو عشرے تمہارے پاس معرفت توحیم پر پڑے ہیں علی کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو توحیم کی معرفت رکھتا ہو علی بادشاہ کے فضائل کو سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے ایسا اللہ چاہیے جو پندوں میں نہ بتایا ہو بلکہ علی نے بتایا ہو سمجھ آ رہی ہے ہاں تو مجھے امید ہے چوڑانے والوں پر میں پہلے جملے کا ترجمہ کروں کیونکہ تمہارے دل میں علی بستا ہے یہ مجھے نہیں پتا کتنا ہے یہ پتا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو میں تمہارا دل چیروں اور اندر سے دیکھوں کہ کتنی معرفت ہے یہ تو ہو نہیں سکتا دوسرا طریقہ مولا نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے فضائل پڑھو چہروں سے پتا چل جاتا ہے میں پہلے جملے کا ترجمہ کروں گا تمہاری آبازیں بتائیں گی کہ اگلا کس درجے کا ہونا ہے اور کتنا پڑھا جائے گا رسول فرماتا ہے معاشران ناؤ سے این اللہ قد نصبہ لکن ولی ید و اماما اللہ کو علی کو تمہارا ولی میں محمد نہ نہیں اللہ 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 کیا کہنا چاہرہا ہے میرا رسول اسے تمہارا ولی میں محمد نہیں اللہ نے بنایا ہے میرا رسول فرما رہا ہے جب ولی بنا نے کہا میں محمد کا نہیں تو میری امت کو کہا سے آیا جب ولی بنانے کا حق کائنات کے رسول کو نہیں ولی جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے آیت الکرسی پڑھو آیت الکرسی میں دو قسم کے ولی ہیں ایک ولی ہے جو رحمان کے ہیں ایک وہ ولی ہے جو شیطان کے ہیں جنہیں اللہ بناے وہ ہے رحمان کے ولی جنہیں پندر بناے وہ ہے شیطان کے ولی سمجھ آ رہی ہے اسے علی بارشاہ کو ولی اللہ نے بنایا مولوی نے نہیں بنایا نہیں نہیں میں ایک درجہ در اوپر سے لوگ کیا کہہ رہا ہے میرا رسول جب علی کو ولی اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ سے ہی پوچھیں گے کہ علی کہاں کہاں ولی ہے سمجھ آ رہی ہے اگر تم مولوی نے بنایا ہوگا تو مولوی سے پوچھتے بتا کہاں کہاں علی ولی ہے جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ سے ہی پوچھیں گے آؤ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا یہ ولی کا مانا کیا ہے سارے علی اور ولی اللہ پڑھتے ہونا بولو سارے بولو علی اور ولی اللہ جب تک کوئی علی اور ولی اللہ نہ پڑے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے تمہیں تو شک نہیں میرے اہل سنت بھائی ہیں میرے اہل سنت بھائی ہیں ساپ چیزوں پہ ایمان رکھتے ہو علی کو اللہ کا ولی نہ مانے تو وہ سنی نہیں بڑھتے ایسا ہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے جب تک کوئی علی کو اللہ کا ولی نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے اہل سنت بھائی تین خلیفوں کو مان لیں علی کا انکار کریں ان کی فقہ کے مطابق بھی وہ مسلمان نہیں رہتے سمجھ آ رہی ہے ہاں سارے علی ان ولی اللہ پڑھتے ہو لیکن آج ذرا ہو تو کرو یہ علی ان ولی اللہ کا مانا کیا ہے ہے یہ جو علی ان ولی اللہ پڑھتے ہو یہ ولی کا مانا کیا ہے میں حدیث سے نہیں بتانے لکھا جاؤں عربی دکشنری اٹھا کے دیں لغت عربی دکشنری میں ولی کے ستائیس مانے ہیں علی کو ان ستائیس مانا میں ولی مان لیں سارے مسئلے حاصل ہو جائیں گے سمجھ آ رہے ہیں سارے نہیں ایک دو مانا کرنے لگاؤں ولی کا سب سے کم تر مانا ہے جانشید کیا مانا سارے بولو جانشید ہے علی کے ساتھ کائنات میں کسی صاحب منصب کا مقابلہ ہو نہیں سکتا کیوں جنہیں لوگ امام سمجھتے ہیں خلیفہ سمجھتے ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں کوئی اہل سنت عالم بھی یہ چھوڑت نہیں کر سکتا وہ کسی خلیفے کو اللہ کا خلیفہ کہے اللہ تو صحیح کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن علی ہے اللہ کا ولی علی صرف رسول کا جانشید نہیں علی ہے اللہ کا جانشید سمجھ آ رہی ہے اللہ کا علی علی اللہ کا مانا علی ہے کس کا اللہ کا جانشید آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں بڑوں کو تو پتہ ہے یہ بچوں کو سمجھانے کے لئے جانشید کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں پاکستان کی یا کسی بھی حکومت کی ایک ہوتا ہے صدر ایک ہوتا ہے اس کا جانشید یہ جانشید کیا کرتا ہے جانشید کا کیا کہانا ہے اگر صدر غائب ہو جائے یا پاکستان کا صدر پاکستان سے باہر چلا جائے تو وہ پاکستان سے غائب ہے تو اگر جانشید کیا کرتا ہے اگر صدر غائب ہو جائے تو جانشید اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ کرتا تھا علی ہے اللہ کا جانشید اگلے جملے پہ میں دیکھتا ہوں کون جو پر رہتا ہے علی ہے اللہ کا جانشید جمتہ کا اللہ غائب ہوئے علی اس کی جگہ پہ ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے اللہ میں جا رہی ہے چانشید کا یہی معنی ہے صرف اللہ کا غلی مان لے علی کو سارے مسئلے حال اللہ کا غلی ہونے کا معنی یہ ہے کہ علی وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے سمجھا رہی ہے سارے کام کرتا ہے اللہ والے اس سب کے باوجود علی اللہ نہیں جو اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نظر آتا ہے سمجھا رہی ہے اور اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا یہ گھرانا اللہ کی ساری سفات کا مالک ہے اللہ نہیں کیوں کیونکہ یہ نظر آتے ہیں اب ذرا دل تھام کے سننا یہ کیونکہ نظر آتے ہیں اس لیے یہ اللہ نہیں اگر یہ غائب ہو جائے میں اپنے سے نہیں کرنے لگا مفاتی الجنان میں درود پوسی ہے اللہم صاحب دعوت نمویی پردے 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 جب پارنے کی پاری آتی ہے تو وہاں کیوں کہتے ہیں غلقائی بدل الہیہ اگر یہ غائب ہونے پہ آ جائے تو ویسے ہی غائب ہے جیسے وہ آئے گا سمجھا رہے ہیں پیچھے والوں والی کا مانا جانش یہ کم ترین مانا ہے اس سے اوپر بھی مانے ہیں اشارہ کر دیتا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ترہائی میں بیٹھ کے سوچنا ولی کا ایک کبھی نکاح میں گئے ہو بولو جہاں نکاح ہو کبھی گئے ہو مولی شاہبان آتے ہیں جب بچی کا نکاح پڑھنا ہو تو کیا کہتے ہیں بچی کے ولی کو بولاؤ ولی سے اجازت نہیں جاتی ہے علی ہے اللہ کا ولی سمجھا رہی ہے بولاؤ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا آپ قرآن پڑھو قرآن کے تیجنے ناو سے منیش دی نفس حق دیگاو شبہ حجرت اللہ نے علی کا نفس خرید کر ساری مرضیاں بیچ دی علی کو اسی لیے تو اللہ ہر کام میں علی سے پوچھتا ہے بتا تو راضی ہے یا نہیں چلو آگے چلے آگے ذرا چلے آو آگے آگے میں نے رسول نے بتایا کہ علی کی اطاعت اور ولایت کس کس پر واجب ہے کس کس پر واجب ہے مفترزاً ایک الزام ہم شیعوں پہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی عزت نہیں کرتے بخواس کرتے ہیں یہ چھوٹ بولتے ہیں جو کہہے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے خدا گواہ ہے جتنی ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کرتا سمجھا رہی ہے لیکن پہلے بتا کرو کہ صحابی ہے کون اور یہ تائیت کرنا کہ صحابی کون ہے یہ میرا اور تیرا کام نہیں یہ معلمی کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے صحابی کون ہے یہ رسول بتائے گا کہ میرا صحابی کون ہے بولو اللہ تو نہیں کہہ رہا اور غدیر کے ختمے میں رسول نے بتایا ہے کہ میرا صحابی کون ہے صحابہ کی دو قسمیں ہیں کچھ انسار کچھ مہاجر توجہ رسول بتا رہے ہیں مفتر زنتاتہو مفتر زنتاتہو علی المہاجرین میرا صحابی کون ہے میرا صحابی صحابی کون ہے صحابہ اکرام کے بعد باری آتی ہے تابعین کی تابعین اسے کہتے ہیں جس نے رسول کی زیارت نہیں کی صحابہ کی زیارت کی وہ عزت والے ہیں لیکن رسول غدیر کے خطبے میں فرماتے ہیں میرا تابعی صرف وہ ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا نہیں نہیں بے فرمائی کر رہے ہو اب پتا چلا یا مبنوں پہ غدیر کا خطبہ کیوں نہیں پڑا جاتا سمجھ آ رہی ہے ہاں آگے رسول نے ایک ایک گروہ بتایا ہے جن پر علی کی ولایت واجب ہے اچھا رسول ایک جملے میں بھی فرما سکتے تھے کہ علی کی ولایت سب پر واجب آسان نہیں لیکن رسول جانتے تھے کہ چودمی سجد میں مولوی قرآن بدلیں گے رسول اگر فرما سب پر واجب تو آج کا مولوی کہتا ہے رسول نے وہ غدیر والوں سے کہا تھا کہ تم سب پر واجب اسی لئے رسول نے ایک ایک گروہ کالا تر نام لیا ہے کہ کوئی بچ نہ سکے سمجھ آ رہی ہے ہے والا باد یہ والا رسول فرما رسول اللہ اور میں والمملو رسول فرماتے ہیں علی بادشاہ کی بلایت غلام پر بھی واجب ہے سردار پر بھی واجب ہے مالک پر بھی واجب ہے ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ غلام تو اس کا معنی میں ہوتے تھے آج تو غلام ہے نہیں ہے تو یہ رسول جو فرما رہے ہیں قیامت تک ہر غلام پر بھی واجب ہے ہر مالک پر بھی واجب ہے ظاہرین اس زمانے میں غلام ہوتے تھے لیکن جو میں جانتا ہوں اس زمانے میں غلام تھوڑے تھے آج زیادہ ہے کچھ پیروں کے غلام ہیں کچھ مجھدہتوں کے غلام ہیں غلام کیا کس کو کہتے ہو جو کسی کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کریں جو مرشد والے ہیں وہ مرشدوں کے غلام ہیں ہر کام جو صحیح مرشد والے ہر کام مرشد سے پوچھ رہے ہیں تو وہ ایک قسم کی غلامی ہے اور یہاں ہمارے مولوی صاحبان صحیح کہتے ہوں گے کہ ہر کام مجتحد کے فتوے سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک غلامی ہے نا بولو ہے کہ ہر مسئلہ ان کی مرضی سے اور جو علم نہیں رکھتا اسے کسی عالم سے ہی پوچھنا چاہیے اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہیے یہ غلامی ہے لیکن علی کی ولایت کے بارے میں رسول فرماتے ہیں نہ مرشدوں سے پوچھنا ہے نہ مولویوں سے پوچھنا ہے کیونکہ علی کی ولایت غلام پر بھی واجب ہے مالک پر بھی واجب ہے اب پتا چلا کہ احمد والے دن کچھ پیر مریدوں پر لامت کریں گے کچھ مرید پیروں پر لامت کریں گے سوال آ رہی ہے پیر کہیں گے ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا مرید کہیں گے ہم تیرے پیچھے چلیں گے اللہ دونوں پر لامت کرے گا وَالسَّغِينَ وَالْقَبِيرَ غلامبہ ذرا مشکل موڑتے میں آ گیا کوئی ہے جو میرا ساتھ دیں گے ویسے شیعہ مذہب کی کوئی کتاب نہیں جو میری نظروں سے نہ گزری ہو سولہ ہزار کتابیں میری نظر سے گزری ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا زیادہ مرپڑا لکھا نہیں تھوڑا سا میرا ساتھ دو گئے رسول فرمانہ علی کی ولایت صغیر پہ بھی واجب ہے قبیر پہ بھی واجب ہے قبیر کا معنی مجھے آتا ہے قبیر کہتے ہیں بڑے بندے بڑے یہ صغیر کس کو کہتے ہیں بولو چھوٹے بچے بھو کتنا چھوٹا ہاں ایک دل کا بچہ صغیر ہوتا ہے بولو دو چاری بولے ہوتا ہوتا نہیں ہوتا تو بولو ایک دل کا بچہ صغیر ہے یا نہیں بولو سارے بولو بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں اس لیے رکا ہوں رسول فرمارے صغیر نبالے اس کو کہتے ہیں جس پہ شریعت واجب نہیں ایک دل کا بچہ اس پہ نماز واجب نہیں غصر واجب نہیں روضہ واجب نہیں شریعت کا کوئی حکم واجب نہیں اس پہ گناہ بھی لاغو نہیں بولو صغیر بچہ پہ نہ واجب لاغو نہ حرام لاغو حتیٰ کہ صغیر بچہ پہ عیب بھی لاغو نہیں میں نے رسول سے پوچھا حضور جس بچہ پہ شریعت لاغو نہیں اس پہ علی کیوں واجب ہے بولو سوچنے والی بات ہے یا نہیں 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 اور تمہاری آوازیں نہیں مجھے پڑھنے دے رہے ہیں سوچنے والی بات ہے جس بچہ پہ شریعت ہی واجب نہیں اس پہ علی کی ولایت کیوں واجب نہیں نہیں شاید تم لوگ کچھ سوچ رہے ہو بچہ پہ علی کی ولایت کیسے واجب ہو سکتی ہے تم سمجھتے ہو یہ بچہ نادان ہے ایک دن کا بچہ تم سے زیادہ اکل مند ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ تمہیں اس لیے نہیں پتا کہ جب تم لوگ ایک دن دو دن مہینے چھ مہینے کے تھیرا تو اس وقت جو سوچتے تھے تمہیں ابھی پتا نہیں تمہیں یاد ہی نہیں ہے کہ اس وقت تمہیں کیا پتا تھا تمہیں اس وقت کا شعور نہیں اس لیے تم بچے کو معصوم کہتے ہیں ہاں آو تو میں بتاتا ہوں کہ ایک دن کا بچہ کتنا شعور رکھتا ہے جب تم سے زیادہ رکھتا ہے ایک دن کا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے چاہے وہ کافر کا بچہ ہو جائے جب پڑا ہوتا ہے تو ادھر ادھر سے اثر لیتا ہے ساتھ وانوں سے اثر لیتا ہے لگمہ حرام کا اثر ہوتا ہے سنی ہوئی باتوں کا اثر ہوتا ہے پھر نظریہ بدل جاتا ہے ایک نل کا بچہ پکا مسلمان ہوتا ہے یہی بچہ ہے کہ کافر کا بچہ بھی مات جائے وہ جہنم نہیں جائے گا آپ نے سے نہیں بتانے لگا آؤ رسول کا سب سے سچا صحابی ہے ابو جناب ابو ذر اگر فاری رسول نے فرمایا کہ آسمان کے دیچے اور زمین کے اوپر میرے صحابہ میں سے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں بیسے یہ زیادہ سچا کیا ہوتا ہے سچا سچا ہی ہوتا ہے تو یہ زیادہ سچا کیوں رسول نے فرمایا ابو ذر کو اس کا مطلب ابو نے کوئی ایسا سچ بولا تھا کہ رسول کی نظر میں سارے صحابیوں سے زیادہ سچا ہے ابو ذر اور سچ بولا تھا اہل سنت بھائیوں کی آرسو سال قرآنی العظر مصر یونیورسٹی کے لائبریلی میں آج بھی کتاب موجود ہے السلافہ فی امر الخلافہ سکار سید عبداللہ سید عبداللہ مراغی کی کتاب ہے اس میں ابو ذر کا سچ لکھا ہے کہ غدیر کے اعلان کے بعد ابو ذر نے کہا تھا بلان آج مجھے عظام دے لیں اور ابو ذر نے عظام میں علی علی اللہ پڑھا تھا سمجھ آ رہی ہے ہے ایک دن کا بچہ کتنا جانتا ہے ابو ذر راوی ہے رسول کی شہادت کے بعد چھ مہینے تک ابو ذر مدینہ کی گلیوں کے ایک ایک درمازے پہ دست دیکھ دیکھ رسول کا یہ فرمان سناتا رہا کہ قد سمجھ تو مل لسان رسول اللہ ہے اکتبو اولاد بے حب علی یبری عوی بالب مہینے تھا اپنے دودھ پیتے بچوں کا امتحان لیا کرو علی کی محبت سے سمجھ رہے ہیں تو صرف فرمان اتنا نہیں صرف فرمان اتنا نہیں ہے میں نے اہل سنن کی کتابوں میں بھی دیکھ ہے کہ اس فرمان کے بعد جس صحابی کے گھر کو بچہ ہوتا وہ اپنے بچے کو اٹھا کے باہر گلی میں آتا جہاں سے علی کا گزر ہوتا جیسے ہی میرے مولا علی کا گزر ہوتا وہ اپنے بچے کو اٹھا کے چہرہ علی کی طرف کر کہتا اسے جانتے ہو اگر کا بچہ مسکراتا تو بچے کو شینے سے لگاتا بھاراتا اس کی ماں کی اور حصت بر جاتی اگلا جمعہ اگلا جمعہ اور اگر بچہ علی کو پہچان لے سے انکار کرتا چہرے پہ مسکراہت نہ آتی تو اس بچے کو شوراہے میں پھین کر گھر آنڈر اس کی ماں کو پکر کے گھر سے نکال کے کہہ دیتے کہ جانت نکل جا میں نے تجھے طلاق دے دی ہے یہ بچہ کہا سے اللہ یہ علی کو نہیں جانتا اللہ اکبر اللہ امان اللہ سارے ملکے اب پتہ چلا کہ سغیر بچہ تم سے زیادہ علی کو جانتا ہے چلو چلو ایک اور بات میں سن لوں شاید مر زیادہ ہو جائے پریشان تو نہیں ہو بولو پڑھو میرے چھٹے مالک سے کسی نے پوچھا مولا 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 ہمارے دودھ پیتے بچے گہوارے میں کبھی کبھی بلا وجہ مسکر آرہے ہوتے ہیں سمجھ سن ملنے بچے بنو بچے بنو بچے بچے بن کے مولا کو بلو اکل چھوڑو اکل کو چھوڑو گے تو مولا ملو گے سمجھ آرہی ہے ہم راہ ہو اکبر تو بچے ہم سے زیادہ مارفت رکھتے ہیں اسی لئے رسول نے فرمایا علی کی ملایت صغیر پر بھی مادر اچھا 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 ایک اور مسئلہ بھی حق کرتا جاؤ صغیر کہتے نہ بالک جس پہ شریعت لاغو نہیں کبیر کہتے بالک جس پہ شریعت واجب ہے اگر علی صرف علی کی ولایت واجب ہوتی کبیر پر تو یہ پھر علی کی ولایت کا مسئلہ مولوی سے پوچھتے کیوں شریعت جس کو علم نہیں ہے وہ عالم سے پوچھے آدل عالم سے پوچھے اور کم جو حالات بدلنے سے فتوہ بدلنے وہ عالم نہیں ہوتا زمین آسمان ہو جائے آسمان زمین ہو جائے فتوہ نہ بدلے وہ عالم ہے اگر تو صرف کبیر پہ ہوتا تو شریعت کا مسئلہ ہر عالم سے پوچھ دے کیونکہ علی کی ولایت صغیر پر بھی باجب ہے تو اس کا مطلب ہے علی کی ولایت کا مسئلہ مولوی کا مسئلہ ہی نہیں کیوں پریشان ہو رہے مولوی سے نہیں پوچھ رہا میں کہتا ہوں کتابوں سے بھی نہیں پوچھ رہا یا دوست گنگر سے بھی نہیں پوچھ رہا فیس بک ووٹس اپ سب سے بھی نہیں پوچھ رہا علی کی ولایت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو گھر جانا ماں کے قدموں میں سن رکھے کہنا اماں پتا میں علی کی ولایت کے کامل ہوں یا نہیں پریشار کیوں اللہ اکبر آگے رسول فرماتے ہیں وَأَلَوْ قُلْ لَمُوَحْهِمِن تبنجھو مواحد توحید پرست کو کہتے ہیں اللہ کے ماننے والوں کو مواحد کہتے ہیں اللہ کے توحید کا اقرار کرنے والے کو کہتے ہیں مواحد رسول فرماتے ہیں وَأَلَا قُلْ لِمُوَحْهِمِن اور اللہ 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 کرنے والے چھوٹو علی کی ولایت ہر اللہ کے ماننے والے پر واجب ہیں ہماری آوازیں نیچے آگئی ہیں اس کا مطلب میں بس کروں ابھی میں نے دسویں حصے کا ترجمہ نہیں کیا اب اگر تمہاری آوازیں کیجئے آئی جیسی مولے پر میں اندھر ہی چھوڑ جاؤں گا ہاں ہر اللہ کے ماننے والے پر واجب ہیں میں نے رسول سے پوچھا ہاتھ بات کے تنہائی میں ایک میں نے تنہائی میں بیٹھ کے رسول سے باتیں کیا کرو مولا کا فرمان ہے ہم سے باتیں کرو گے تو جواب بھی مل جائے گا یہ میرے دسویں مولا نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے نا تنہائی میں بیٹھ رہے تھے فہر ایک شکتہ اکفائی کل جواب ایادی کا کوئی بات سمجھنا ہے نا تنہائی میں بیٹھ کے بس ہونٹ ہلانا اور ہم سے باتیں کرنا جواب بھیجنا ہمارا کام ہے میں نے بھی تنہائی میں رسول سے پوچھا اللہ کو مان لیا آپ کو مان لیا آپ میرے مولا علی کے بھی سردار ہیں تو آپ کو مان لیا اللہ کو مان لیا علی کو ماننا کیوں ضروری ہے علی کی ولایت کا اقرار کیوں ضروری ہے رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے بعد حکم علی کا چلے گا جو چپ بیٹھے ہو حکم علی کا چلے گا سمجھا رہی ہے قبر میں بھی کرسی میرے مولا علی کی لگنی ہے جو یہاں چپ رہے گا وہ قبر میں بھی چپ رہے گا آج میرا رسول رحمت والدلہ عمین ہے رحمت ہے قرآن کہتا ہے رسول تمہارے لئے نمونہ عمل ہے رسول کی شان قرآن کہتا ہے تو بہت پڑے اخلاق کا مالک ہے رحمت کل ہے اگلا جملہ ذرا سننا ہو میرا رسول فرما رہے ہیں ملون من خالفہ ہو رسول فرما رہے ہیں حلال رد جو جب جاؤ علی کی ولایت کی مخالفت کرے گا وہی ملون ہے میرا رسول فرما رہے ہیں مرہو من من طبعہ ہو و من صدقہ ہو اللہ کی رحمت صرف اس پر ہوگی جو علی کی اتباع کرے اور اس کی ولایت کی تصدیق کرے فقط غفر اللہ اللہ ہر اس بندے کی منفرد کرے گا جس نے اس بات کو سن لیا اور علی کی اطاعت کرنی اور علی کی ولایت کا اقرار کرنی معاشر انہوں سے لا تزل دوان ہو ولا تن فرومن ہو ولا تستن کے فومن ملا ید ہی اور یوں وہ کبھی بھی علی سے نفرت نہ کر رہا بیسے یہ نفرت کیا ہوتی ہے نفرت کیا ہوتی ہے میں بڑا عرصہ سوچ جا رہا ہوں یہ نفرت کیسے پتا چلتا ہے کہ نفرت کیا ہے اشارہ ہی کر جاؤں گا سمجھنا تمہارا کام ہے یہ پیچھے الیکشن ہوئے نا تو پھر مجھے نفرت کی سمجھ آئی میں کبھی یہ سیاسی جنسوں میں نہیں گیا زندگی میں کبھی نہیں گیا نہ میں نے کبھی بوٹ ڈالا نہ سیاسی قرارت کو زندگی میں میں نے کبھی نہ کسی زیاسی تنظیم یہ الیکشن ہوئے نا تو لاہور میرے گھر کہ بلکہ ساتھ ہی ایک پارٹی کا دفتر تھا ہم سایا اچھا مجھے سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے یہ جتنی اہنا یہ جتنی پاکستان میں پارٹی ہے مجھے ہوں کبھی نہیں پتا نام بھی پورے نہیں پتے ٹھیک ہے نا ہاں تو وہ دفتر تھا گھر کے پاس سایا تھا وہ میں باہر نکلا تو وہ مجھے پکڑ کے لے کہ بلا آپ میشاہ ساتھ آئے اب میں چلا گیا مجھے پتہ نہیں تھا یہ کس پارٹی کا ہے میں نے غلطی سے دوسری پارٹی والوں کا نام لے لیا بس میں نے نام لیا سارے اے بکھ بلا ان کا نام ادھر نہیں لینا مجھے پتہ چلا نفرت یہی ہوتی ہے جو جس سے نفرت کرے اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا رسول فرما رہا ہے علی سے کبھی نفرت نہ کرنا سمجھ آ رہی ہے جو علی کے نام سے روکے سمجھ لینا اندر میں نفرت ہے ہاں ہاں ولہ تستان کے کومن ملا ہوگی تہیر رسول فرما دے کبھی بھی کسی مقام پر بھی علی کی ملایت کو نہ چھوڑنا کیوں؟ کیوں؟ فَحُمَ الَّذِي يَحْدِي إِلَى الْحَق کیوں کہ صرف علی ہے جو تمہیں حق تک پہنچائے گا صرف علی ہے جو تمہیں بولو حق تک پہنچائے گا حق کیا ہے جس تک علی نے پہنچانا ہے بتاؤں یا نہ بتاؤں بتاؤں بتا کرنا ہونا تو حق کیا ہے کبھی کوئی فوتگی ہونا تو جنازہ کے ساتھ جانا جب مید کو قبر میں رکھتے ہیں نا تو مولوی صاحبان تلقین پڑھتے ہیں وہ ذرا غور سے سننا عربی نابی آتی ہو نا غور سے سننا تمہیں حق کا پتا چل جائے گا مید کے قندے ہلا ہلا کے مولوی کہتا ہے جو جو محمد لایا وہ حق ہے رسول فرما رہا ہے حق تک علی پہچائے گا رسول مید کو تلقین میں قندے ہلا ہلا کے کہتے ہو انل کعبت حق کعبہ حق ہے میں حق بتاتا جاؤں گا تم سرتے رہنا کہ علی پہچائے گا حق تک حساب کتاب حق ہے کلے سرات حق ہے جنت حق ہے رسول حق ہے اللہ حق ہے فرق گیا تو چھوڑ جاتا ہوں میں تمہیں اور اوپر لے کے جانا جا رہا تھا لیکن تمہارا دل نہیں کر رہا تو چھوڑ جاتا ہوں مشہور فرمان رسول نفسونی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے لیکن یہ فرمان آدھا پڑھا جاتا ہے علی یونمال حق والحقما علی سنتے رہتے ہو علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ بولو سنتے رہتے ہو یہ مولویوں سے جا کے مجھے پوچھ کے بتانا ضرور ان کے نماز حق ہے یا نہیں ہے فرمان تمہیں اتنا سنایا جاتا ہے اس سے آگے بھی ایک جملہ ہے اگر دل ہو تو پڑھو نہیں رہنا آپ دل کوئی نہیں کرنا بیا انہاں فاصلہ رکھیں گا تو پڑھو فرمان پیچھے والوں ہے دل ہے دل سب کا چاہو رسول نے جب فرمایا تھا علی مالحق والحق مالی اس سے آگے رسول نے ایک جملہ اور فرمایا تھا رسول نے ایک دعا مانگی جی ذرا میری تسلی کے لیے کہنا رسول کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پکی بات مکر کو نہیں جاؤ گے پکا سارے بولو قبول ہوتی ہے جاؤ شیعہ سنی کتابوں بلا اختلاف یہ جملہ لکھا ہے کہ رسول نے آگے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم ادر الحق حی سبح دارا علی اے اللہ حق کو ادھر مور جدر علی مورے قرآن حق ہے الرسول کیا رہے ہیں حق کو ادھر مور جدر علی مورے نبی حق ہے رسولی کہہ رہے ہیں حق کو ادھر مور نماز حق ہے رسولی کے لیے نماز کو ادھر مور جدر علی مورے اللہ بھی حق ہے سمجھ آ رہی ہے اللہ کہہ رہے رسول کہہ رہے ہاتھ کو ادھر مو اب پتہ چلا رسول نے حضائفہ سے یہ کیوں فرمایا تھا کہ کل کائنات ایک طرف ہو علی ایک طرف ہو تو علی کی طرف جانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر معاشر انہوں سے فضلوہ فقد فضلہ اللہ خدا گواہ ہے غدیق کے خطبے کے ایک ایک جملے میں پورا پورا دین بند ہے کاش ممبروں پہ علماء اسلام یہ خطبہ پڑھتے ہیں اور آج قوم میں اختلاف نہ ہوتا رسول فرماتے ہیں اللہ کو علی کی ہر فضلت کو قبول کرنا ہو کیونکہ علی کو یہ فضائل مولبین نہیں اللہ نے دیئے ہاں رسول فرماتے ہیں فضلوہ ہو علی کو ہر شہے سے افضل سمجھنا ہر شہے سے افضل سمجھنا وَاَقْبَلُوهُ فَقَرْنَسَبَهُ اللَّهُ علی کو ہر مقام پہ قبول کرنا اس مقام پہ علی کو اللہ نے منصوب کیا ہے ہاں وَإِنَّهُ اِمَامٌ مِنَ اللَّهِ صرف علی ہے جو اللہ کی طرف سے امام ہے نعرہ 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 نیچے آگیا ہے بس کم ختم کردے گا نعرہ 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 چلو اب پہلا نعرہ جس میں تھوڑا سا مجھے سکون ہے رسول فرما رہے ہیں کہ علی واحد امام ہے جو اللہ کی طرف سے امام ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے بخشِ سور بغفرت کا مہینہ ہے ایسا ہی ہے میرے رسول کا فرمان ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو ماہِ رمضان میں بخشا نہ جائے ویسے امام سے بتاو اتنے رمضان گزرے ہیں ہر بندہ خود فیصلہ کرے رمضان کے آخر میں دل میں ہوتا ہے کہ میں بخشا گیا ہوں یا نہیں بولو ساتھ بولنا ہے مولاد کار بیٹھے ہو ایمان سے بتاو روزے بھی پورے نہیں بخشے گئے ہوں پولا کا فرمان ہے کہ یہ رمضان یہ جو برکت یہ اللہ کے مہمان ہو اس مہینہ ہے اور مہمان کھانے پینے والے نہیں کھانا پینا تو اللہ نے بند کیا ہوئے ہجیب مہمان ہے مہمان بلا کے کہتا ہے سارا دن کچھ نہیں کھانا ایسا مہمان کبھی دیکھا ہے بولو اس میں بھی مسئلہت ہے تمہارا خائدہ ہے لیکن یہ کھانے پینے اور دنیا والا مہمان اور مہمان نہیں اللہ نے کہا مہمان تو میرے ہو میں زبان میں ہوں اس مہینے میں دنیا چھوڑو مجھ سے علی مانگو پتلے میں جنت ملے گی ہمیں جا رہی ہے مانگا ہے بچو رمضان میں اللہ سے علی مانگا کرو کہ مولا کی معرفت ہمیں مزید اضافہ فرماؤ اور رمضان کے مہینے میں بخشش مانگا کرو غنا ہوگا مغفرت مانگا کرو لیکن اور یہ مولویوں کے ڈھوکے میں نا آنا میں بچپن میں سنتا اور میں بچپن میں نا مولویوں کو سنتا جس مولوی کو سنتا اور تو پکا جرمنی ہے میں بچپن میں سنتا جہاں لاہور میں نا جس مسجد فلانا غلط فلانا غلط کام کیا فلانا بس بخشنے جانا جرمن میں جاؤ گیا جب پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا اللہ مولوی نہیں ہے اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ کا دل ہی نہیں کرتا کہ کسی کو جہنم میں ٹھنکے اور میں اکثر کہتا ہوں اللہ نے جہنم بنائی ہی نہیں تھی شروع سے جہنم نہیں مڑی اللہ نے صرف جنت بڑھائی تھی جہنم اللہ نے نہیں بنائی تھی صرف جنت بڑھائی تھی کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی جہنم میں جائے گناہگار تھے اللہ نے کہا ماف کر دویا جہنم بنانا مجبوری بڑھ گئی اللہ بھی پتہ کیا مجبوری رسول نے فرمایا تھا لو اجتہا آتے اللہ سوالا حب علی ابن عبی طالب لما خلق اللہ نعرہ جہنم اگر لوگ علی کی محبت میں جمعہ جو درد ہو جاتے تو میں کبھی جہنم بڑا بڑا آتا اللہ معاف کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے یا عبادی اللہذین اصرف او الانف سے حملات تک نتو من رحمت اللہ ہوئی امنا اللہ یقفر الظلوب جمعیع او میرے گناہ غائفت دو اللہ کی رحمت سے نایوس نہ ہونا میں سارے گناہ معاف کرلوں گا سارے گناہ صرف قرآن میں اللہ کہتا ہے ما دون الشرک صرف شرک معاف نہیں کروں گا شرک نہ کرنا تاکہ سارے گناہ جتنے بڑے گناہ ہیں جتنے بڑے گناہ کر لو مولا میرے بہت بڑے گناہ ہیں میں نہیں بخشا جاؤ گا مولا نے فرمایا آخر نے فرمایا فرمایا بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت کہا اللہ کی رحمت فرمایا جا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لیکن لیکن غدیر کے خطبے میں رسول فرما رہا ہے توجہ وہ آخری بندے تک رمضان میں بخشش کا سامان کرنے لگا ہو رسول فرما دے اللہ ہر گناہ ماف کر دے گا صرف اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو علی کی بلایت کا انکار کرتا ہے اللہ اکبر انکرہ جو علی کی بلایت کا انکار کرے اللہ صرف اسے معاف نہیں کرے گا آگے تعقید کر کے رسول نے فرمایا حتمن علی اللہ ہے حتمن علی اللہ ہے اللہ پہ یہ واجب ہے حتمی ہے کہ جو علی کی بلایت کا انکار کرے اللہ پہ حتمن ہے واجب ضروری ہے کہ اسے معاف نہ کرے گا میں نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ تو علی کا بھی اللہ ہے تو کہتا ہو کہ جو میرا منکر ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں جو علی کی بلایت کا منکر ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا اللہ نے کہا پہلے علی سے تو پوچھ میں نے علی سے پوچھا یعنی تو کسے معاف نہیں کرے گا میرے علی بادشاہ نے فرمایا جو اللہ کا منکر ہے میں علی اسے معاف نہیں کروں گا سمجھا رہی ہے ہاں اور جو میرا منکر ہے اللہ اسے یا اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا کہا تجھے پتہ نہیں کہ علی نے اللہ منوانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو دیان غربت میں یتیم کیا اللہ اکبر آج کی رات ایک جملہ سنتے رہتے ہو بڑا مشہور جملہ ہے جو خدا کی خدائی میں صرف میرے مولا علی نے کہا فستو مرد بن کعبا آج علی کامیاب ہوا کبھی پوری مجلس وقت ہو تو اسی جملے پر پڑھوں گا کہ علی کی کامیابی کیا ہے شہادت نہیں ہے شہادت علی کی کامیابی نہیں بس اشارہ کر جاؤں گا زمانہ سمجھتا تھا کہ اللہ وہ ہی ہے جسے موت نہیں آتی اور زمانہ سوچتا تھا کہ علی کو کیسے کوئی مار سکتا ہے خدا کی خدائی میں علی کو کوئی قتل کر نہیں سکتا اور اگر علی نہ مارا گیا تو زمانہ اللہ کو نہیں مانے گا اسی کو اللہ مانے گا سوائے نماز کی حالت میں کوئی علی کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مولا نے فرمایا نماز کی حالت میں مجھے دنیا کی خبر نہیں ہوتی میں اور اللہ کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوتا اس اللہ کو منوانے کے لیے اللہ جانے کیسا انتظام کیا ہے علی نے مدینہ چھوڑ کے کوفے میں آیا ہوں زیادہ لبا چھوڑا مسائب میں نے نہیں پڑھنا ہوں آج کی رات میں اکثر کہا کرتا ہوں سارا سال مجلس ہوتی ہے مرضی سے سوڑا پاکستان میں رہنے والے دو ملک ایسے ہیں جہاں کے رہنے والوں کو میں کہتا ہوں کبھی علی کی شہادت میں میں پروائی نہ کرنا ایک شام کے رہنے والے اور ایک پاکستان کے رہنے والے کیونکہ سنتا ہوں کہ علی کی بیٹی لاہور میں تمہاری مہمان ہے ہو نہیں سکتا علی کی شہادت پڑھی جائے اور علی کی بیٹیاں نہ آئی ہو آو آج علی کی بیٹیوں کو غربت میں علی کی شہادت کا پرشہ دو رفظار اللہ کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں علی کے بچے یتیم ہوئے اللہ اکبر کوف شہر میں بنایا گیا میرا مولا امین اور مومنین پہلے آئے کچھ وقت کے بعد پاک حسنین اور غازی سے کہا کہ میری شرم و حیاء والی بیٹی کو بھی کوفہ بلاؤ فرمائش کی گئی ہے اس لیے ایک جوبلا پڑھنے لگا ہو بڑی جلدی کرنے لگا کربلا والا شام والی معظمہ کے بارگاہ میں آکے کہا بابا چاہتا ہے تو کوفے آ طلب کے کہتی ہے ویر حسین میں اور کوفے کا سفر کہا برشاہ نہ ہو تیرے اٹھارہ بھائی ہے محمل تیار کیے گئے آرام دے محمل تیار کیے گئے اٹھارہ بھائی بی بی کے آئے ہیں اور جب گھر سے چلنے لگی ہے یہ پہلی مردمہ گھر سے چلنے لگی ہے جانتے ہو نا یہ وہ بی بی ہے جسے چلنا آتا نہیں تھا متقدمین علماء سے میں نے سنا ہے کہ مسلے پہ بھی جب جاتی تھی تو کلیزوں کے سہارے سے جاتی تھی زیادہ لمبا چلنے لگا بس میرے مولا نے حسنائل سے کہا تھا پہل کو ایسے لانا کوفے کے پھکے نہیں اور سارا راستہ محمل تیار ہوگے اٹھارہ بھائیوں نے سہارہ دے کے بی بی کو محمل میں سوار کیا کتاب ہم میں نے دیکھا ہے ہم چانتہ میٹر کے بعد جا کے کبھی حسین پوچھتا پہلا تھک تو نہیں گئی اللہ حسن ایسے ہی حق بلتا ہے کبھی حسن آکے کہتا پہلا تھک تو نہیں گئی کبھی محمد حفی آکے کہتا شہزادی تھک تو نہیں گئی اور جاتے ہو غازی کافلے کے ہی لو آگے جا کے اعلان کر رہا تھا ایہا نوز الہجاب الہجاب لوگوں پر نہ کر جاؤ علی کی بیٹھی آئے گھر سے باہر اللہ حوار قبر نہیں پڑتا سارا سفر سن نہیں سکتے جب خوفے کے باہر آئے ہیں تو میں نے مولا امیر المومدین نے پیغام میں جا رکھو میں اپنی بیٹھی کو لینے خود آؤں گا چل کے گیا ہے علی کوفے سے باہر اور کوفے میں اعلان کیا خبردار کوئی مرد باہر نہ آئے اور تو نے کہا یا علی ہم باہر آجائے بازار میں تیری بیٹھی کی زیارت کرنی ہے میرے مولا رو کے کہتے ہیں بازار میں نہ آنا میری بیٹھی نے کبھی ہو جو ہم نہیں دیکھا خبردار کوئی مرد کوئی عورت بھی باہر نہ آئے کوفے سے باہر جا کے علی نے جا کے بیٹھی کا استقبال کیا مہار ہاتھ میں پٹڑی چل بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے کوفے شہر کے اندر آیا جیسے ہی صدر بازار پہچا جس میں ماتب کر رہا ہے ایک مطلبہ کھٹی سانس لے کے کہتے ہیں میری شرب و حیاء والی بیٹھی ذرہ محمل کا پتاہت آگے دیکھ یہ کوفے کا صدر بازار ہے رو کے کہتے ہیں بابا بازار بیٹھوں کو دکھائے جاتے ہیں میں تیری شرب و حیاء والی بیٹھی رو کے کہتے ہیں کہیں کبھی آنا نہ پڑ جائے بابا اگر آنا بھی پڑ گیا تو میرا غازی میرے ساتھ ہوگا میرا محمد حنفیہ ہوگا میرا حسن ویر ہوگا رو کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ساتھ نہ ہو تجھے بازار میں آنا پڑے یہ پولار بازار ہے یہ سوک حبید ریا ہے تو شام کے ظاہر بیٹھے ہو یہ سوک حبید ریا ہے بیٹھی یہ شام کا صدر بازار ہے یہ شام کے مار ہے یہ شام کی تنگ گریہ ہے اللہ اکبر آ گئی آ گئی آ گئی گھر میں چھوڑ دیا مضمور چھوڑ دیا مضمور اسی آخری رمضان آخری رمضان جو علی کا تھا تھا ایک دن علی نے کہا فضا میرے گھر کے سہل کی صفائی کرا بی بی نے صفائی کرا ایک کناتے لگائی اللہ اکبر علی نے اپنے اٹھارہ بیٹھوں کو بلایا بلا کے کہا کتار میں کھڑے ہو جاؤ نو بیٹے ایک طرف نو بیٹے دوسری طرف کتار میں کھڑے ہو گئے علی اندر گیا اپنے ساتھ کلدے سے عباؤں تاری اپنی عباؤں شام والی بی بی کے سر پہ رکھی سر پہ رکھ کے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے جس نے ماتب کرنا ہے اور میری شر مہیاں والی بیٹی یہ کوفہ شہر ہے تجھے کہتا ہوں کہ چلنا سیکھا کر کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا چلا کر آج میں علی کا دل چاہتا ہے یہ تیرے اٹھارہ بیٹھے ہیں کتار میں کھڑے ہیں ایک مرتبہ ان کے درمیان چل کے مجھے دکھا کسالی کا یہ کہنا تھا رو کے کہتے ہیں بھاپا نہ کر مجھ سے چلا نہیں جائے گا میں اٹھارہ بھی راؤں بھائیوں کے درمیان اگر میں چلی تو مر جائے گا بھی بھی رہو کے علی نے کہا تھوڑا سا چل کے دکھا تاکہ مجھے پتا چل جائے اگر کبھی کوفہ میں چلنا پڑے اللہ ہوا اے پڑے روتے بھی آؤں دعا مانگتے ہو اللہ کرے ان کا پتہ لینے والا جلدی آئے ادھر علی کی بیٹھی نے چلنا شروع کیا ادھر فازی کے بھیل پلند ہوئے رو کے کہتے ہیں بابا یا علی میرا چیتے جی تیری بیٹھیوں میں چلنا پڑے اللہ اکبر آ گیا آخری رملہ انیس رملان کی راہ شاہ والی بی بی نے بابے کو افطاری کا سامان بیش کیا دیکھ کے کہا بیٹی تیرے بابے نے زندگی میں کبھی دو کھانے ایک ساتھ رکھا ہے ایک اٹھا لے بی بی نے فرمایا میں نمک اٹھانا چاہ رہی تھی روکے کہا نہیں یہ دودھ اٹھا لے بابا نمک اٹھا لیتی ہوں دودھ سے افطار کر لے روکے کہا نہیں یہ دودھ رکھ لے جس نے ماتم کر رہا ہے میرا مہمان آئے گا ہائے 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 میرا مہمان آئے گا رکھ دیا دو امیس رمضان جنا جب خر سے نکلنے لگا مرغابیاں آئی علی کے ارد کے جیسے حالہ مولا ہے جیسے ماتمی ہلکہ بانتے ہیں بی بی ہٹانا چاہ رہی تھی روکے کہا نہ ہٹا میری شہادت کا ماتم کر رہی ہیں یہ مرغابیاں آ گیا مسجد میں ختم کرنے لگا ہوں آ گیا مسجد میں سب کو اٹھایا ابن ملجم ملون اللہ اس ملون پر لانت کرے اُٹھا سویا ہوا تب پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا کہا شیطان کی نید نہ سو اُٹھ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرنے لگا ہوں آزانِ سہر علی اکبر کی سنتے ہو عمری سے نمزان کی رات بھی علی قردس کا آزان پر آئے آگے علی نے کہا اللہ اکبر اِدھر علی نے اللہ اکبر کہا شام کی کوفے کی عورتوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اُٹھے کے کہے اُٹھے صلی اللہ علی کی آخری آرہ عورتے کوفے کی غیر کر کے کہہ رہی تھی سازان میں علی کم میں اوہا ہے نماز شروع کی نماز کی دوسری نقد کے پہلے سجدے میں جیسے ہی علی نے سجدے میں سر رکھا عبد الرحمن ابن ملجم اللہ اس ملون پر لانت کرے ملون پر لانت کرے تلوان کا بران کیا تلوان علی کے سر میں لگی ایسے سر کھلا ہے جیسے رحل پہ قرآن کھلتا ہے رولا کے قیراتا خوستا و رب القعبہ اور میری بیتیاں یتیمانے ایدھر سر پہ مار ہوا جمرین زمین و آسمان کے درمیان مردم کر کے کہہ رہا تھا ایوہ اللہ ایوہ اللہ اَلْاَاٰمِينَ الْمَعْمِنِينَ قَدْ قُتِلْ مجھے یقین ہے علی کی بیٹھیاں ضرور آئی ہوگی کہیں نہ کہیں ہوگی دیکھ رہی ہوگی کون میرے بابا کا مجھے پرسہ دینے آیا ہے جبریل نے نوحہ پڑھا طرف کے علی کی بیٹھی نے غازی کو بلایا غازی حالات کی وجہ سے علی کے گھر کا پہرہ دے رہا تھا آلیہ لو کے کہتی ہے چھوڑ پہرہ کوئی حربت کے ہو کے دیکھے کیا رہا ہے میرا بابا مارا گیا چلنی جا مسجد میں دیکھ گیا غازی چلنے لگا ہے میرا اشارہ سبجنا دروازے سے جیسے ہی خدرنے لگا آلیہ نے کہا غازی یہ چادر میں نے سر پر رکھ دی ہے جلدی آ کے مجھے بتانا اگر تُو نے آنے میں دیر کر لی میں مسجد میں آ جاؤ گی مانکہ غازی مسجد میں آیا علی کا سر سجنے میں خان سر میں اٹھارہ بیٹوں نے علی کو اٹھایا گھر کی طرف لے کے جانے لگے میرا مولا نے فرمایا چلنی نہ کرو مجھے زمین پر رکھ دو میرے صاحبیوں کو جی بھر کے میری زیارت کرنے دو آج کے بعد انہیں میری زیارت نصیب نہیں ہوگی آج جی بھر کے زیارت کرنے دو زمین پر رکھا گئے علی کو جس میں ماتب کرنا ہے غازی قریب آیا علی کے کان میں کچھ کہا میں نے کہہ دیا دو نے سن لیا اس جملے پر بجل سے ختم ہو جاتی ہے شاید آخری جملہ پڑھ لے لگا ہو علی کے کان میں کچھ کہا جیسے ہی کہا وہی علی جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اٹھنے کی کوشش کر کے کہتے حلم ہو الہ پیٹی جلدی کرو مجھے گھر لے جاؤ صحابی رو کے کہتے ہیں یا علی ابھی تو کہہ رہا تھا چل بھی رہی یہ غازی نے کیا کہا رو کے کہا غازی نے کہا بابا تیری پیٹی دروازے پر چادر لے کے کھڑی ہوئے اگر دیر کرتی تو آلیا مسجد میں آ جائے گی رو کے کہتے ہیں میری کہنت جوابہ نہیں کرتی کہ میری پیٹی مسجد میں آئے میں نے کہا یا علی آج تیری پیٹی کے سر پر چادر ہے تو غازی نہیں کرتا آلیا مسجد میں آئے یہی پوپہ شرم ہو دا پانچلا شرابیوں کا مجمع موسیقی موسیقی